روزگار ہوگا لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر روزگار ہوگا تو اس سے بھی آمن آنے کی بہت بڑی آستر لگائی جا سکتی ہے تو ہماری مہم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو نوجوانوں کے ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہیں اس میں کچھ پالیسی ڈیسیجنز ہیں چاہے پالیسیز میں کچھ کئی لوگوں نے یہاں پہ کہا کہ ریگلرائیزیشن کی ایشوز ہیں اس کے بعد یا جو لوگ آپ نے ڈیلیوے جیسے ریگلرائیز کی ہے اسی طریقے میں اگر ایک جامعہ ریکروٹمنٹ پالیسی بنے جہاں نوجوانوں کو کافی زیادہ جوپس اپورچنٹی ملے یہاں عمران صاحب بیٹھے ہمارے یوٹھ منسٹر ہے میں عمران صاحب کے ساتھ ہے سیکیٹری سپورٹس کانسل کام کرتا ہوں تو میں نے دیکھا جتنا لبرل مائنڈ محبوبہ جی کی ٹیم کا ہے چاہے کوئی بھی انیشیٹیو ہم لیتے ہیں کئی بھی کام کر کے ہم دسکت لیتے ہیں چھے مہینے کے بعد مطلب یہ کہنا غلط ہوگا لیکن ہم نے ایسی طریقے میں کام کیا ہر ظلے میں آج ایک انڈور سٹیڈیم بن رہا ہے کیونکہ سپورٹس کا ہر جگہ ذکر ہوتا ہے ہر ایک سال میں پانچ سو تین فلے فیلز رولر ڈیولومنٹ کے طرح ہم نے کنورجنس میں بنایا ہے یہ چھوٹے چھوٹے انیشیٹیوز ہیں لیکن آپ جب آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس میں کافی چیزیں ہو رہی ہیں جمہو میں پچاس کروڑ روپیہ ہم ایمی سٹیڈیم پہ لگا رہے ہیں کشمیر میں پچاس کروڑ روپیہ ایک اور سٹیڈیم پہ لگا رہے ہیں باکسی سٹیڈیم میں تو میں ایک قرض کہنے کا یہ ہے کہ جس طریقے میں مہم آپ کی ٹیم ہے چاہے عمران صاحب نے کافی ہمیں مدد کیا آوٹا باکس ہی اس بین آلویز ان رسپانڈنگ تو دے چیلنجز آف یوت اور اسی طریقے میں آپ نے جو بھی رہبری کھیل کا ایک انیشیٹو لیا کی اور ریکروٹمنٹ کرنے کا وہ ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا سلفکار صاحب یہاں بیٹھے ہیں ہر جو نیشنل فوڈ سیفٹی ایکٹ یہاں پہ لاغو ہوا جس میں مفتی محمد سعید صاحب کی میموریر پہ جو تشمیر میں ہوا جمعوں میں ہوا تو ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں ودا کرپشن ودا کسی چیز گاؤں گاؤں پہ آج راشن دسیاب ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بی بی سٹپس ہے جو اس گومنٹے لیے ہے لیکن لارجر پولیٹکس جو محبوبہ جی کی پولیٹکس ہے اگر آج محبوبہ جی جمعوں کشمیر میں حکومت کرتی ہے اس کی وجہ صرف نوجوان ہے اور ہی شیز کانٹینیوزلی آسکنگ فور پیس آج ہندوستان پاکستان کے بیچ ہسٹائل ریلیشن ہے دلی اور شرینگر میں